دنیا میں چھ مختلف مقامات پر میدان جنگ کا سیٹ تیار ہو چکا ہے اور دنیا والے اب ورلڈ وار تھری کرنے والے ہیں دنیا دو حصوں میں بڑھ چکی ہے صدر ولاد امر پیوٹن کسی وقت بھی یورپ کے اوپر حملہ کر سکتے ہیں اس کے علاوہ صدر زی جنگ پنگ جو ہے وہ بھی تائیوان کے اوپر حملہ کرنے کی کوشش میں لگے ہوئے ہیں نارد کوریا جس طریقے سے اٹامک ویپنز کی ترسیل کو بڑھا رہا ہے جس طریقے سے وہ ویپنز کی تعداد کو بڑھا رہا ہے یہ امریکہ کے لیے ایک دردے سر بن چکا ہے امریکہ نے نیٹو کے مختلف ممالک کو اکٹھا کر کے اب بلیک سی کے اندر ملٹری ڈرل کرنے کا آغاز کر دیا ہے جس میں پانچ ائر کرافٹ کیریئر جو یورپ سے جن کا تعلق رکھتے ہیں وہ اس میں حصہ لے رہے ہیں اس کے علاوہ پندرہ سول جو فوجی ہیں اس جنگی مشکوں کا حصہ ہے آپ کو یہ بھی بتا دیں کہ سب میرین فائٹر جیٹ اور بہت ساری چیزیں بلیک سی کے میدان کے اندر اپنا دھمخم دکھا کر تائیوان اور یکرین کے معاملے کو جو ہے وہ لیبریٹ کروانے کی کوشش کر رہے ہیں یہ تمام تر وہ چیزیں ہیں جو آج کی اس ویڈیو میں تھوڑا سا ڈیٹیل کے ساتھ آپ کو سمجھانے کی کوشش کریں گے چھوٹی سی گزارش ہے کہ آپ ہمارا یوٹیوب چینل حسنا ٹی وی کو سبسکرائب کر کے پاس مجود گھنٹی کے نشان کو دبا لیں تاکہ لیٹس نوز آپ تک بروقت پہنچ دیرے خبر یہ ہے کہ امریکہ اور امریکہ کے نیٹو ملک جو ہے جن کی تعداد سولہ کے قریب بتائی جاتی ہے اٹلی برطانیہ فرانس جرمنی بلغاریا پولینڈ یہ سارے وہ ملک ہیں جنہوں نے اپنی فوج کو اکٹھا کر کے بلیک سی کے اندر جنگی ایکسرسائزز کرنے کا آغاز کر دی ہے یہ جنگی ایکسرسائزز ورلڈ وار تھری کی طرف لے کر جا رہے ہیں کیونکہ جس طریقے سے ویپنز اور جس طریقے سے یہ فوجیوں کی تعداد بڑھا رہے ہیں یہ انپریسیڈنٹڈ سی چیز ہے خبر یہ بھی ہے کہ بریٹین نے اپنی نیوی کو اور اپنی ائر فورس کو مزید ڈیفنس بجٹ الارٹ کرنے کا اعلان کیا ہے آہندہ سال جو بریٹین کا بجٹ ہوگا وہ ففٹی ٹو بلین ڈالر ہوگا آپ اندازہ کیجئے کہ یہ کس لیول کی تیاری یورپ پالے کر رہے ہیں ادھر یکرین کے معاملے کو لے کر دنیا دو ایسوں میں بٹ گئی ہے سات ماہ ہو گئے ہیں جنگ جاری ہے اور یہ جنگ ابھی تک تھمنے کا نام نہیں لے رہی اس کے علاوہ چھے اور ممالک ہیں چھے اور فرنٹ ہیں جو نئی جنگ چھیڑنے کے لیے تیار ہیں جن میں تائیوان کا معاملہ ہے میڈلیس کے اندر ایشیوز چل رہے ہیں اس کے علاوہ بہت ساری چیزیں ہیں امریکہ کی نظر میں اب تین چار بڑے ملک آ رہے ہیں جو امریکہ کی راہ میں رکاوٹ بن گئے ہیں جن میں چائنہ صدر ولاد امر پیوٹن اس کے علاوہ ناردھ کوریا کے کم جونگ جونگ اور ایران کے ابراہیم رئیسی شامل ہیں یہ سارے کے سارے ملک کٹھے ہو کر امریکہ جیسی امریکہ کے نیٹو جیسے طاقت کو تھرٹ کر رہے ہیں خبر یہ بھی ہے کہ اب یہ ملک ایک دوسرے کی مدد ہتھیاروں کی مدد سے کر رہے ہیں اور جس کی وجہ سے اب یکرین کا معاملہ ہو یا تائیوان کا معاملہ ہو وہ لمبے عرصے تک کھچے گا اور اگر کسی نے ہماکت کی تو یہ ورلڈ وار تھری کی طرف میدان سج جائے گا اور آپ کو یہ بھی بتا دے کہ یورپ آج کل بہت بربادی اس کے اندر ہو رہی ہے کیونکہ وہاں پر ہر چیز آسمانوں پر جا رہی ہے نہ وہاں پر گیس ہے نہ تیل ہے لوگوں نے سپرائکس کرنا شروع کر دی ہیں یہ ساری کی ساری چیزیں امریکہ کو یورپ کو صدر ولاد امر پیوٹن کے خلاف بڑکا رہی ہیں موسیقی